آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں رضی حمد وزیراعظم لیز موڈی نے کہا ہے کہ کھولی ذہنیت والے جمہوری اور شفاف معاشر جدترازی کے لیے زیادہ مناسب ہیں اور انہوں نے کہا کہ انسان کو با اختیار بنانے کے لیے جدترازی بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے اطلاع و نشیات کے وزیر پرکاس جاب ڈیکن نے کہا ہے کہ مرکز کے تمام اقدامات کے بنیاد ذری سنت اور کسانوں کی فلاح و بحبود ہے سرکار نے کسانوں کو باتشیت کے اگلے دور کے لیے مدو کیا ہے کوویڈ انیس سے شفیاب ہونے والوں کی قومی شرع بہتر ہو کر پچانوے اشار یا پانچ تین فیصد ہو گئی ہے سرکار نے کوویڈ کا ٹیکہ لگانے کے لیے تیس کورڑ افراد کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے یورپی ملکوں نے برطانیہ میں کورونا وائرس کے نئی اور شدید شکل اختیار کرنے کے پیش نظر وہاں سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے اور سرکار نے دو ہزار اکیس کے کھیلوں انڈیا یوت کھیلوں میں ملک کے چار کھیلوں کو شامل کرنے کی منظوری دی ہے خبریں تفصیل سے وزیراعظم نائن موڈی نے کہا ہے کہ کھلی ذہنیت والے جمہوری اور شفاف معاشرے جدترازی کے لیے زیادہ موضوع ہیں وہ آج بھارت جاپان سمواد کی چھٹی کانفرنس سے ورچوال طریقے پر خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ عالمی ترقی کے لیے محض مٹھی بھر ملکوں کے درمیان بات نہیں ہو سکتی بلکہ ایک وسیع تر ایجنڈا ہونا چاہیے اور ترقی کا نظام اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں بنی نوے انسان پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے جناب موڈی نے کہا کہ انسان کو بے اختیار بنانے کیلئے جدترازی ایک بنیادی پتھر کی حیثت رکھتی ہے اور صحیح سیکھ سے جدترازی کو فروغ حاصل ہونا چاہیے مہاتمہ بوت کے نظریات کو فروغ دینے کے کام میں سمواد کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے جناب موڈی نے روایتی بہت لٹریچر اور مخطوطات سے وابستہ لائبریری کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کو خوشی ہے کہ اس نے اس طرح کا مرکز قائم کیا ہے اور لائبریری دنیا کے مختلف ملکوں سے بہت لٹریچر کی ڈیجیٹل کاپیز اکٹھا کرے گی وزیراعظم بن نرین موڈی آج ویتنام کے وزیراعظم کے ساتھ ورچوال سبراہ میٹنگ کریں گے میٹنگ کے دوران دونوں رہنما باہمی علاقائی اور عالم معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے اس کے علاوہ بھارت اور ویتنام کے درمیان جامع کلیدی شراکتداری کی آہندہ پیش شفت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی دوہزار بیس میں دونوں ملکوں نے آلہ سطح پر تبارلوں کا سلسلہ جاری رکھا ویتنام کی نائب صد اس سال فروری میں سرکاری دورے پر بھارت آئی تھی دونوں وزرائے آزم نے اس سال تیرہ اپریل کو ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اور کوویڈ انیس عالمی وبا سے پیدا صورتحال پر تبادے خیال کیا تھا وزیراعظم لین موڈی کل ویڈیو کانفرنسیں کے ذریعے انڈیا انٹرنیشنل سائنس فسٹیول آئی آئی ایس ایف دوہزار بیس کا افتتاحی خطبہ دیں گے سائنس ٹیکنلوجی اور عرضیاتی علوم کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرشوردن بھی اس موقع پر موجود ہوں گے سماج میں سائنسی رجحان کو فروغ دینے کے لیے سائنس ٹیکنلوجی کی وزارت اور عرضیاتی سائنس کی وزارت نے وجنانہ بھارتی کے ساتھ مل کر انڈیا انٹرنیشنل سائنس فسٹیول کا تصور پیش کیا تھا آئی آئی ایس ایف کا آغاز دوہزار پندرہ میں کیا گیا تھا اور یہ سائنس ٹیکنلوجی کی فروغ دینے کے مقصد سے منعقد کیا جاتا ہے اطلاعات و نشیات کے وزیر پر کاش جابدیکر نے کہا ہے کہ حکومت زراد کے لیے نیشنل ای گورننس پروجیکٹ کو بہتر بنا کر زراد میں نئی ٹیکنلوجی لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ایک تویٹ میں جناب جابدیکر نے کہا کہ کسانوں اور زراد کی سنت کی بہبود مرکز کے ان سبھی اقدامات کا مہور ہے سرکار نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اگلے دور کی باتچیت کے لیے تاریخ کا انتخاب کریں زراد کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹی ویویک اگروال نے کسان یونینوں کو ایک خط لکھا ہے جس میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے باتچیت کرنے پر زور دیا گیا ہے انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ مرکز کھلے ذہن کے ساتھ گفتگو کی تمام ترکوشے کر رہا ہے تاکہ کسانوں کی طرف سے اٹھائے گئے تمام معاملات کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے جناب اگروال نے اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار مسئلے کے حل کے لیے اگلی میٹنگ نئی دلی کے وگیان بھون میں بلانے کا ارادہ رکھتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سرکار نے کسانوں کی کئی دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی میٹنگیں کی ہیں اور ان سے تجاویز مانگی ہیں کسانوں اور سرکار کے درمیان باتچیت کا چھٹا دور اس وقت منسوک کر دیا گیا تھا جب کسانوں نے ذریقوانین کی کچھ دفعات میں ترمیم کی سرکار کی تجویز کے مصودے کو رد کر دیا تھا اور میٹنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا مرکزی وزیر خزانہ نظم اللہ سیدہ رمن نے آج نئی دلی میں بجٹ سے پہلے کی بنیادی دھانچے توانائی اور آب و ہوا میں تبدیلی کے سرکردہ ماہرین کے ساتھ صلاح مشرع کیا دوہزار اکیس بائیس کے مرکزی بجٹ کے سسلے میں یہ میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ میں دوسروں کے علاوہ خزانے کے وزیر مملکت انوراک تھاکر خزانے کے محکمے کے سیکریریٹری ڈاکٹر اے بی پانڈے اقتصادی امور کے محکمے کے سیکریریٹری ترون بجاج اور عالی اقتصادی مشیر کیوی سبرمنین نے شرکت کی یہ خبریں آکھا اشغانی سے ناشکی جارہی ہیں ملک میں کوویڈ انیس سے صحتیابی کی شرع مزید بہتر ہو کر پچانوے اشار یا پانس تین فیصد ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پچیس ہزار زیادہ کوویڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر چھانوے لاکھ چھ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے فی الحال ملک میں ذریع لاج مریضوں کی تعداد تقریباً تین لاکھ تین ہزار ہے بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جہاں فی دس لاکھ آبادی پر اموات سب سے کم ہے جو اس وقت ایک سو پانچ ہے وزارت نے کہا ہے کہ مرض کی جل تشخیش تیزی سے الگ تھلک کیے جانے اور میاری طریقہ علاج جیسے اقدامات کی وجہ سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ روزانہ اموات چار سو سے کم رہے وزیر سہت ڈاکٹر ہشوردن نے کہا ہے کہ ماہرین کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سرکار نے کووڈ کا ٹیکہ لگانے کے لیے تیس کور افراد کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے ان میں صحت کارکن پولیس فوجی عملہ اور صفائی ستھرائی جیسے کارکن شامل ہیں جو پیش پیش رہتے ہیں یہ خبر ایجنسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ہشوردن نے کہا کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے اور پچاس سال سے کم عمر کے ایسے لوگوں کے بھی ٹیکے لگائے جائیں گے جو بعض بیماریوں میں مبتلا ہیں وزیر صحت نے کہا کہ سرکار کی سب سے پہلی ترجیح ٹیکے کا موصر ہونا اور محفوظ ہونا ہے اور اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر ہشوردن نے کہا کہ ذاتی طور پر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگلے سال جنوری میں کسی بھی ہفتے میں ہم بھارت کی لوگوں کے کووڈ کا پہلا ٹیکہ لگا سکتے ہیں صحت کی وزارت نے برطانیہ میں ایک نئے قسم کے کورنوائرس کے سامنے آنے کے بارے میں تبازہ خیال کیلئے آج اپنے جوائنٹ منیٹرنگ گروپ کے ایک فوری میٹنگ بلائی ہے صحت خدمات کے ڈاکٹر جنرل کی صدرت میں مشترکہ نگرانی گروپ کے میٹنگ ہوگی ڈبلو ایچو کے بھارت کے نمائندے بھی میٹنگ میں شرکت کرنے کا امکان ہے وہ بھی مشترکہ نگرانی گروپ کے ایک رکن ہے بہت سے یورپی ملکوں نے برطانیہ کے سفر پر پابندی آئیت کر دی ہے یہ پابندی برطانیہ کی طرف سے زیادہ تیہ سے پھیلنے والے کورنوائرس کی نئے قسم کی اطلاع دی جانے کے بعد آئیت کی گئی ہے آئرلینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز اور بلڈیم نے اپنے ہاں آنے والی پروازوں کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے یورپی یونین کی آج ایک میٹنگ میں اس نئے چیلنج سے مزید تالمیل کے ساتھ نمٹنے پر تبازہ خیال کیا جائے گا لندن اور جنوب مشقی انگلینڈ میں نئے قسم کا یہ کورونا وائرس بہت تیہ سے پھیلا ہے وزیراعظم بوریس جونسن نے متعلقہ علاقوں پر نئے سیرے سے چار ستھی پابندی آئیت کی ہیں اور کرسمس تقریبات کے دوران ذاتوں میں کی جانے والی نرمی کو منسوخ کر دیا ہے سہر سے متعلق آلہ حکام نے بتایا ہے کہ نئے قسم کا یہ وائرس ستر گناہ زیادہ تیہ سے پھیلتا ہے امید ہے کہ یورپ میں امریکہ اور برطانیہ کی طرز پر کرسمس کے بعد بڑے پیمانے پر ویکسین کے ایک مہم شروع کی جائے گی کھیلوں کی وزارت میں ہریانہ میں ہونے والے کھیلوں انڈیا یوت گیمز دوہزار اکیس میں چار گھریلو کھیلوں کو شامل کی جانے کو منظوری دے دی ہے ان کھیلوں میں گھٹکا، کلاری، پیٹو، تھانگتا اور ملہ، کھمبا شامل ہیں مذکورہ فیصلے کے بارے میں ظہر خیال کرتے ہوئے کھیلوں کے وزیر کن رجیز نے کہا کہ بھارت گھریلو کھیلوں کی مالا مال ثقافت کا مرکز ہے اور کھیلوں کی وزارت کی ترجیح ہے کہ وہ ان کھیلوں کو برکار رکھے، فروغ دے اور مقبول کرے اور آخر میں ہم خربوں کی سرقیاں ایک بار پھر وزیراعظم ناین موڈی نے کہا ہے کہ کھلی ذہنیت والے جمہوری اور شفاف معاشرے جدد ترازی کیلئے زیادہ مناسب ہیں انہوں نے کہا کہ انسان کو بااختیار بنانے کیلئے جدد ترازی بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے اطلاعات و نشیات کے وزیر پرکاش جاب دے کر نے کہا ہے کہ مرکز کے تمام اقدامات کی بنیاد زاری سنت اور کسانوں کی فلاح و بحبود ہے سرکار نے کسانوں کو باچیت کے اگلے دور کیلئے مدو کیا ہے اور کوویڈ انلیس سے شفیاب ہونے والوں کی قومی شرح بہتر ہو کر پچانوے اشاریہ پانس تین فیصد ہو گئی ہے سرکار نے کوویڈ کا ٹھیکہ لگانے کے لئے دیس کور افراد کو تردیح دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن شکم ہوا